بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام ہمیشہ کی طرح آج بھی حاضر ہوئے ہیں خوبصورت صبح کے خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کی اس خوبصورت صبح کا آپ کے نام پیغام ہے کہ دوسروں کو غلط سمجھنا چھوڑے خود کو سب سے اعلیٰ و افصل مت قرار دیں رویہ بدلیں دوسروں کو غلط قرار دینے کی وجہ خود کو بدلیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ایک ازارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنواری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی ہاں ناظرین ہم میں سے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن گئے کوئی برائی نہ ہو کسی طرح کا خلفشار نہ ہو لڑائی جگڑا بدتمیزی بدعمالی بدخلاقی اور لیندین کے معاملات میں کسی طرح کی گرہور نہ ہو ہر کوئی اخلاق پیار محبت رہے بڑے چھوٹوں کو عزت دیں چھوٹے بڑوں کا عدب کریں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور پھر ہماری یہ خاش اس بات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ بہت خراب ہو گئے ہیں قدریں بدل گئی ہیں اب کون کسی کا خیار رکھتا ہے معاشرے میں بہت سی برائیوں نے جرم گلی ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے صرف اور صرف خونی انقلاب کی ضرورت ہے ورنہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ایسی بات نہیں ہے معاشرہ انقلاب سے ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مزید برباد ہوتا ہے خونی انقلاب کی باتیں کرنے سے مزید خرابی آتی ہے معاشرے کی خرابیاں صرف اور صرف ایسی صورت میں ضرورت ہوتی ہیں جب معاشرے کی بنیادی اقائی یعنی افراد کو ٹھیک کیا جائے اور افراد کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا لازم ہوتا ہے مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں ہم میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتے جتنی خرابیاں سب ہیں سب دوسروں میں ہیں اور یہ دوسروں کی خرابیاں اس قدر پختہ ہو چکی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ خونی انقلاب ہی آئے ویسے یہ دوسری کی ممکن نہیں ہو سکتی ایسی بات نہیں ہے خونی معاشرہ خونی انقلاب سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مزید خرابی ہوتی ہے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے خود کو ٹھیک کرنے سے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم تسلیم کر لیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں ہم اپنی برائیوں کو دور کریں جب ہم خود کی برائیوں کو دور کریں گے تو دوسروں سے بھی توقع رکھ سکیں گے کہ وہ خود کو ٹھیک کریں حقیقی بات یہ نہیں ہے کہ غلطی کی درستگی نہیں ہو سکتی یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے غلطی کو تاہی خطہ کہ انسان کے در پیداک ہو جانے والی برائی بھی درست ہو سکتی ہے اور انتہائی آسانی سے اس مسئلہ کا حل نکل سکتا ہے لیکن یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس بات کا ادراک کر لیا جائے کہ غلطی ہے کیا اگر مرض معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہوتا ہے جب تک تشریف نہ ہو اس وقت تک علاج ممکن نہیں ہوتا مرض کی تشریف ہوگی بات ازاں اس کا علاج ہوگا اگر مریض ہوت کو بیمار ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماہر سے ماہر ڈیکٹر مریض کا علاج کر سکے بلکل یہی کیفیت ہمارے ہاں آج کل خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا ہے ہم صبح سے شام تک بے شمار غلطیہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ایسے رویہ رکھتے ہیں جن سے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے رشتہ داروں کو معمولی باتوں پر ناراض کر دیتے ہیں اکثر اور بیشتر ہم غلط ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو غلط قرار دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو بتیار نہیں ہوتے حقیقت میں یہ وہ رویہ ہیں جن سے نہ صرف افراد سے دوریے ہوتی ہیں خاندان برباد ہو جاتے ہیں معاشرہ کی خائیت بدل جاتی ہے اور اسی رویہ کے وجہ سے جب یہ اجتماعی طور پر اپنے سرات چھوڑتا ہے تو معاشر کے ساتھ ساتھ قوموں کا مزاج بھی نقابل اصلاح صورتحال میں بدل جاتا ہے جس سے سوائے اجتماعی تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہم نے خود ساختہ طور پر کچھ ایسی غلطیوں سے خود کو جوڑ لیا ہے جن کو ہم کسی صورت چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اگر کوئی دوسرا بات کرنا چاہے تو ہم سننا نہیں چاہتے اگر سامنے والا آپ کو بتانا چاہے کہ جناب اس جگہ پر آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم اسے فوراً اپنا مخالف قرار دے دیتے ہیں اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے ہم پر روپ نہ جڑو پرانے وقتوں میں اگر دو فریکین میں تلہی ہو جاتی تو بڑے اس تلہی کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرتے تھے جو شخص حق پر ہوتا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور جو غلط ہوتا اس کی سرزنش کی جاتی اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کا بیعد پایا جاتا تو اس کی سخترین تبیہ کی جاتی تھی چھوٹوں کو بڑا کا سختی سے عدب سکھایا جاتا تھا آج یہ الفاظ آپ کو عام سننے کو ملتے ہیں کہ کیا ہم کسی سے لے کر کھاتے ہیں وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش یہ وہ خطرناک غلطی ہیں جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ہم خود تسلیم کریں گے تو یہ ٹھیک ہوں گی ناظرین اکرام آئیے آج کی اس خوبصورت صبح کے اس خوبصورت پیغام کو سمجھیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت منانے کے خاش مند ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے روئیوں کو بدلنا ہوگا جب ہم خود کو بدل جائیں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی خود کو بدل لیں گے اور ہمارا معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا اس تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس پر اپنے کمیٹس بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سب راز ہے جہاں بہت سے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے